اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں اجازم سخیرہ ایڈوکیٹ میری طرف سے تمام دوستوں کو بھائیوں کو دل کی تھاگرائیوں سے عید مبارک آج عید کا دوسرا دن ہے شفیق شجاہ صاحب میرے پاس تشریف لے کر آئے میں ان کا اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں اور میں شفیق صاحب کی ایک سابقہ انٹریوی میں انہوں نے مجھ سے ایک شہر و شہری کی نشست کا کہا تھا تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ میرے پاس اپنے بھادے کے مطابق تشریف لے کر آئے اور میں چند ایک شیر جناب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں یہ تیری آنکھیں ہیں کہ شبنم کے کٹوروں جیسی دل کی حالت ہے تمہیں بے کے چوروں جیسی یہ تیری آنکھیں ہیں کہ شبنم کے کٹوروں جیسی دل کی حالت ہے تمہیں بے کے چوروں جیسی ایک تو قدرت نے تجھے چاند سی صورت دی ہے کچھ طبیعت ہے ہماری بھی چکوروں جیسی اور کھل کے تسلیم کیا پھولوں نے چھو کر تجھ کو پتیاں کب ہیں ملائم تیری پوروں جیسی اور اتنا سرناٹا ہے بستی کے گلی کوچوں میں ہمچی ہے گلے کاٹتی دوروں جیسی ہے میرے شہر میں قدروں کی زب و حالی بھی تھر کے اطراف میں دم توڑتے مورو جیسی میرے اندر بھی شور ہے میرے باہر بھی شور ہے دونوں طرف تیری محبت کا زور ہے بیٹھے ہیں شام سے رستے میں چاند کے ایک میں ہوں میرے ساتھ یہ پاگل چکور ہے اور رو رو کے رات رات کی رانی نے بات کی یہ سنگ دل غلاب بھی کتنا کھٹھور ہے اور اتنا رچ بس گیا ہے آپ کی مہندی کے رنگ میں میرے لہو کا رنگ بڑا مفتخور ہے اور میں تو پکڑ رہا تھا تیرے دل کے چور کو مجھے کیا پتا تھا میرے اندر بھی چور ہے اور غزر دیکھنا کہ کیسے تجھ کو خواب لکھوں میں خواب حدورے رہ جاتے ہیں کیسے تجھ کو خواب لکھوں میں خواب حدورے رہ جاتے ہیں کیسے تجھ کو آنسو کہہ دوں آنسو بھی تو بہ جاتے ہیں دل بھی تجھ کو کہہ نہیں سکتا دل ٹوٹے تو کب جرتا ہے موسم پھول سارے شبنم یہ ترے عنوان نہیں ہیں یہ بھینی بھینی خشبو کچھ تیری پہچان نہیں ہے پھر تو کیا ہے کیا لکھوں میں نام تمہارا کون سے نام کا ورد وظیفہ دھو رہا ہوں میں تو کہہ دے تو تو کہہ دے تو ہجر کے سب مضمون بدل کر وصل کے سب محفوان بدل کر اپنی ذات تجھے پینا دوں پھر میں تجھ کو نجمی کہہ دوں کیا میں تجھ کو نجمی کہہ دوں اور لدل دیکھنا کہ محبت روغ ہے جانا عجب سنجوغ ہے جانا یہ کیسا جوغ ہے جانا محبت روغ ہے جانا عجب سنجوغ ہے جانا یہ کیسا جوغ ہے جانا بڑے بوڑے بتاتے تھے کئی قصے سناتے تھے ہم مانتے کب تھے یہ سب کچھ جانتے کب تھے وہ باتیں ذکر کے قابل گردانتے کب تھے انا کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہمیں ملوم ہی کب تھا انا کے تخت کے اوپر بہت ساری بلندی پر کہیں پریوں کے جھرمت میں تیرے پاؤں کی پائل میں گھنی ظلفوں کی چھاؤں میں تیرے چھوٹے سے گاؤں میں ستارے چاند سورج والہ نہ رکھتے تھے تیرے قدموں کی آخٹ پر گلابی مسکراشت پر تیرے ہونٹوں کی جنبش پر تیرے سر کے اشارے پر ادائے کافرانہ پر نگائے کاتلانہ پر صدایے دل برانہ پر چمن کے پھور سارے اس طرح سے دھیان دیتے ہیں ذرا سے وصل کے جہانسے میں وہ اپنی جان دیتے ہیں ذرا سے وصل کے جہانسے میں وہ اپنی جان دیتے ہیں ہمیں ادراع کی کب تھا کہ تیرے پیکر میں ڈھل کر چاندنی ہر سو بکھرتی ہے ہمیں ادراع کی کب تھا کہ تیرے پیکر میں ڈھل کر چاندنی ہر سو بکھرتی ہے شبے ماتاب کی دوشیزگی کیسے نکھرتی ہے تیری پائل کی چھنچھن من میں کیا گھنٹی بجاتی ہے تیری واض ویرانے میں کیا جادو جگاتی ہے تیرے نگمیں فضا میں جلترنگ کیسے بجاتے ہیں اور بہت پختہ رادے کہ اس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں ہمیں تو زون تھا جانا کہ کسی صورت بھی ہم پر کوئی جادو نہیں ہوگا دلے لدان کبھی کابو سے بھی کابو نہیں ہوگا مگر پھر یوں ہوا جانا نہ جانے کیوں ہوا جانا جگر کا خون ہوا جانا عجب افسور ہوا جانا تیرے عبروں کی جمبت سے گائل ہو گئے ہم بھی بہت بے ملتفت تھے مائل ہو گئے ہم بھی سخابت کرنے آئے تھے اور سیل ہو گئے ہم بھی ان بڑے بڑوں کی باتوں کے ان بڑے بڑوں کی باتوں کے قائل ہو گئے ہم بھی محبت روگ ہے جانا عجب سنجوگ ہے جانا یہ کیسا جوگ ہے